آلش منشقہ سب سے بڑا شطر ہے آلش سب سے پہلی بات آپ کے شریر کو روگ بیادی اور بیماری دیتا ہے یہ شریر سے جدی ہلوگے نہیں ڈلوگے نہیں کچھ کروگے نہیں چلوگے نہیں پھروگے نہیں یہ شریر میں سیکڑ اور روگ اکٹھے ہوں گے یہ شریر بہت دکھ دیتا ہے اس لئے آلش سے کو چھوڑ آج رات میں ایک بجے میں پیدل چل رہا تھا وہیں نماز میں ایک گھنٹہ پیدل چلتا رہا کیونکہ شام کو وقت نہیں ملا تو رات میں چالو کیا جیسے تم بھوجن ٹائم پر نہیں کھا پاتے تو دیر میں کھاتے ہو کی نہیں کھاتے تو ٹائم پر اگر بیعیام نہیں ہوا ہے تو دیر میں کر لینا چاہیے کیونکہ بینا بیعیام کے شریر سوست نہیں رہ سکتا ہے بیعیام سوست رہنے کی چابی ہے کسی کو سوست رہنا ہے چاہے پجاری ہو بھنڈاری ہو کرمچاری ہو برمچاری ہو جو بھی ہو دھنوان ہو گریب ہو لیکن بیعیام کی ہو سکتا ہے نر ہو یا ناری ہو بیعیام سے سری سوست بھی ہوتا ہے اور سندر بھی رہتا ہے اس لئے بیعیام سب کو کرنا انبارنا ہے گھر کے کاریوں کو بھی کتنے گھروں میں دائی آتی ہے دائی اور دائی پورے گھر کو بیمار کر دیتی ہے کیونکہ جتنے موٹے کام ہے وہ دائی کر دیتی ہے جب موٹے کام دائی کرتی ہے تو پورے گھر کو وہ موٹا کر دیتی ہے گھر والے سب موٹے ہوتے جاتے ہیں دائی الگ سے لے رہی سات ہزار مہینہ اور موٹے موٹے کام کر دیتی ہے دائی پتلی ہوتی جا رہی ہے اور گھر کے جو مائی ہے مائی گھر کی مائی مالکن وہ موٹی ہوتی جا رہی ہے کام بہت بیماری آئے سبے سے لے کر اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے موٹے موٹے کارلیوں کو دوڑ دوڑ کر کے کیجئے جب تم برتن مانجوگے انگلیوں کا بیعیام یہ کلائی کا بیعیام ہوگا سبے سبے ہم یوگا کرتے ہیں سنت لوگ تو ان یوگا میں ایک انگلی کا یوگا ہے ایسے والا دوسرا یوگا ہے یہ والا تو جب برتن مانجوگے یہ اپنے آپ یوگا ہو جائے گا آٹا مڑوگے انگلی کا یوگا ہو جائے گا یوگا بھی ہو گیا اور کارلی بھی ہو گیا اتنت کو پہ کبھی کبھی دکاندار کو بہت کرو دھاتا ہے اتی کرو دھاتا ہے اور جب اتی کرو دھاتا ہے اور دکاندار اپنے کرو دھ کو گرہک کے اوپر اڑل دیتا ہے گرہک دکھی ہو پر چلا جاتا ہے وہ گرہک شیکڑو گرہکوں سے تمہاری نندہ کرتا ہے برائی کرتا ہے کہ اس کی دکان پر جانے لائک نہیں جگڑا لو کرتا ہے بہت گالی بکتا ہے لڑائی کرتا ہے دکان کا پرچار ایڈورٹیزمنٹ سے کیول نہیں ہوتا ہے کہ آپ ٹی بی میں دکھا دو پرچار ہو جائے گا نہیں دکاندار کا پرچار دکان کا پرچار دکان کے سامان کا پرچار نمبر ایک بیچنے والے میں کوالٹی ہونا چاہیے اور سامان میں کوالٹی ہونا چاہیے آپ کا سامانیدی کوالٹی کا ہے کل ایک بھکت کچھ دوائی لے کر اینارٹ پاؤڈر رائٹ کینگ آئیل تیل بولے یہ درد کا ہے گردیو آپ اس کو تھوڑا چھو لو تو اس میں زیادہ سکتی آ جائے گی تو ہم نے کہا کس درد کا بولے کمر درد گھٹنا درد تو ہم نے کہا ٹھیک ہے تو اسے کمر درد چلا جائے گا مٹ جائے گا بولے مٹ جائے گا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے تم نے کہا میں جھو لوگا تو اور سکتی آ جائے گی تو کہیں کمر ہی نہ مٹ جائے تو بولے تو کم جھونا تھوڑا سکتی آ جاتی ہے مہان پرسوں کے اسپرس سے بھی کرنٹ ملتا ہے کئی ماتاؤں نے مجھ سے بتایا کہ میرے بچے کو بہت کرو تھا تو میں نے اپنے چرن کے امگوٹھے کے ناکھون کے اوپری بھاگ پر گرو پد نکھ مانی گن جیو دی مستق اس بچے سے کا مستق لگائی ہے اور پھر تین منتر پڑھا اشیر بات دیا دوسرے دن پھر اس بچے کو لے کر ماتا جی آئی بولی آدھا کرو تھنڈھا ہو گیا آدھا ٹھیک ایک بار اور کرنٹ دی دھو ہم نے کہا کہیں تمہارا بچہ ہی نہ تھنڈھا ہو جائے اس لئے اب رہنے دو جیادہ کرنٹ بھی نہیں لینا چاہیے اور جیادہ کرنٹ لوگیں گرو کا کرنٹ ہی نہ ختم ہو جائے اشیر بات بھی شریمیت لینا چاہیے بار بار روٹی پک گئی اور پکاؤ گئے تو روٹی جل جائے گی اشیر بات مل گیا پھر بار بار کرنٹ لگاؤ گئے بات ختم ہو جائے دکاندار کا کروڈ دکان کے گراہکوں کو دور کر دیتا ہے اور یاد رکھنا کبھی کبھی تم کو اپنے مطروں کے اوپر کروڈ آتا ہے وہاں کروڈ مطرتہ کو شترتہ میں بدلنے کا کام کرتا ہے پہلی بات مطروں کی زیادہ سنکھا مد رکھیں مطر کم ہو لیکن جو مطر ہو ان مطروں میں دم ہو ایسے مطر ہونا چاہیے کرشن اور صدامہ جیسی مطر تاہوڑی چاہیے شدامہ گریب ہے کرشن امیر ہے لیکن مطرتہ پریم سے جڑتی ہے بہت زیادہ مطروں کو تم نبھا بھی نہیں پاؤں گے کیونکہ مطروں میں بھی شمع دینا پڑتا ہے مطروں کو بھی شمالنا پڑتا ہے اتی کروڑ ہے اتینت کو پہ کبھی کبھی ماباب کو کروڑ آتا ہے اپنے بیٹے اور بہو کے اوپر وہ کروڑ بھی بیٹے اور بہو کے لیے نقصان تو کرتا ہے پر ماباب کا کروڑ ہے ماباب کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے اور ماباب اکیلے پڑ جاتے ہیں جس دن سے سانس سسر بن جاؤں اس دن سے سمجھ لینا 80% تمہارا پاور ختم ہو چکا ہے اب نیا چناؤں ہو چکا ہے نئی بہو آگئی ہے اب اس کا ساسن آ چکا ہے اب تم راجیپال بن گئے ہو مکھ بندری نہیں راجیپال جیسے پارٹیوں میں ہوتا ہے جس کا ساسن ختم اس کو راجیپال بنا دیتے ہیں تاکہ تسلی رہے تیس ساس سسر کا درجہ راجیپال جیسا ہے پڑے رہو اٹنا میں راجیپال بن کر بیٹھے رہو راجیپال بس شویدہ تو ملتی ہے شمان ملتا ہے لیکن پاور جیادہ کچھ نہیں ہے بس دیکھتا رہتا ہے ایسے دیکھتا رہتا ہے کیا ہو رہا ہے اور کچھ ہے ایک راجیپال سے میں نے پوچھا تم کتنا ساہتا کر سکتے ہیں بولے جیادہ سیادہ دس ہزار تو اپنے کا بیس ہزار تو ہم ہی کر دیں گے ساہتا بولے نام ہے کام کچھ نہیں ہے تو اپنے کا چلو بھاگے بھوت کی لنگوٹی بھلی دس ہزار ہی دے دو کوئی بھاگے سا ششر کا پاور شماعت ہے اور کتنا بڑا ادھکار ہو تمہارے پاس ادھکار کا کبھی اہنکار مت کرنا کتنی سانسویں اپنی بہووں سے کہتی ہیں اپنا جھولا باندھ لو جہاں سے آئی ہو وہاں چلی جاؤ یہ اتی کرود کی بات اگر یہ بہو جہاں سے آئی ہو وہاں چلی جائے تو تمہارے بنس کا آگے سنچالن کون کرے گا پوتا کہاں سے پیدا ہو گئے آگے کی جرنیشن بند ہو جائے گی پیڑھی شماعت ہو جائے گی اب بڑاپے میں کیوں اتنا ہنکار کر رہی ہو ساسو جی مان جاؤ تھنڈی ہو جاؤ بشکوٹ کھالو لب جب بشکوٹ کھا کے لابڑ جھاڑ کام مت کرو ٹھاہا کا نمکین کھا کے ٹھاہا کا لگاتی ایسی بات اپنی بہو سے مت کرو یہ گھر بہو کے ہاتھوں میں شوپنے کا وقت آ گیا ہے اور بہووں سے بھی کہوں گا سسرال میں جا کر کے دو چیزوں کا تیاک کرو کرود کا تیاک کرو اور آلشے کا تیاک کرو کتنی بہووں کا آلشے اور کرود گصہ سسرال میں یہ ٹم بم کا کام کر رہا ہے اور آج کل کی نیو مادل کی بہویں ان کی انگلیاں اتنی پتلی پتلی ہیں اور انگلی سے وہ مولی اٹھائیں تو انگلی میں درد ہو جاتی ہے چمت سے حلوہ کھاتی ہیں ہاتھ کی کلائی اکھڑ جاتی ہے پتی پہنچتا کیا ہوا بولے یہاں سے اکھڑ گیا کیسے اکھڑا بولے چمچ اٹھایا تھا تو کھڑ گیا ارے اسے تو پلاسٹک کی لیڈیز اچھی ہے اتنی لچپچ ہی اتنی ڈھیلڈ لہی سلسل ہی ارے اسٹرک ڈھوڑا چاہیے بہو بننے کا عارت یہ نہیں ہے کی بیمار ہو گئی تو کوئی منو سے جب بیمار ہوتا ہے بیماری کی پیڑا اسے اکیلے بھوڑنا پڑتا ہے کوئی اس میں شاجہ نہیں کرتا ہے اس لئے یاد رکھنا مہنت کریے تاکہ آپ بیمار نہ ہو کم کھائیے تاکہ آپ یہ دھمان بنے رہے پرشن رہیے تاکہ اسمار سکتی تیز رہے ہسیے تاکہ آپ کو نیند اچھی آسکے بی پی آپ کا ہائی نہ ہو اور روئیے تاکہ آپ کا ہارٹ اٹیک نہ ہو کبھی کبھی رویا بھی کر گہری نیند سوئیے تاکہ باڈی میں کوئی بیماری نہ رہ سکتا ہے آپ کو یہ دی گہری نیند آتی ہے اور گہری نیند سوتے ہیں بیماری کا نام و نشان نہیں رہ سکتا ہے آج میں گیارہ بجے بوجن پرشاہ دیا گیارہ سے بارہ ترشن دیا بارہ سے اندر روم میں گیا نہ جانے کونسا جادو رام نے ایک ڈھاپور نے چلایا سونی دیوی نے منتر پھوک دیا یہیں سے پھوک کمرے میں بے ہوش ہو گیا ڈیڑھ بجے تک بے ہوش رہا یہ پتا ہی نہیں تھا کہ پروچن میں بھی جانا ہے بے ہوش ہو رہے سنتوں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا دروازہ تو کھلا ہی تھا کنڈی نہیں لگاتا ہوں دن میں رات میں لگاتا ہوں اور رات میں بھی جب نہیں لگاتا ہوں تو رات میں دوارپال جاگتا رہتا ہے بیٹھا رہتا گیٹ پر خوب دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے تو میری آنکھ کھڑی تو میں سوچ رہا تھا صویرہ ہوا ہے کہا ہوں کچھ پتھا نہیں ایسا سو جیسے تم مر گئے ہو ایسا مرو کہ پھر سے پیدا ہو گئے کلاسی اس دنیا میں تم کیا پاؤ گے کچھ ملنے والے میں برمیت مت ہو جاتا ہے صبح سے لے کر شام تک کرتے کیا ہوں کرنا کیا ہے بشنا نہ نہ دھونا کھانا پینا یہی سب جوتا چپل ٹھیک کرو پینٹ سرٹی بوجن رسوئی کچن سبجی ابجی تیل کچوڑی پکوڑی بناتے کھاتے رول لیٹرین پہ ساپ کرو اسنان کرو کپڑا دھو یہی لپڑا ہے اور کیا کرنا اور اسی کے انتسام کے لئے دن بھر نوکری مصدوری سب کرتے رہو بھاگتے رہو گھوڑے کی تک تو کم سے کم اتنا کر رہے ہو تو گہری نیند سونا بھی شیخ ہرشکل کتنی مہلاؤں کو بھی بہت اسٹریس رہتا ہے ٹینشن بہت رہتی ہے کتنی مہلائیں اس لئے مہلائیں بھی اب بہت بدصورت ہوتی جا رہے ہیں دیکھنے یوگ نہیں لیں گئے بہت سی مہلاؤں کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ ادھمری بیٹھی ہے کیا کل تک مر بھی شکتی ہے پورشوں کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے بھوت پریت بیٹھے یہ تو میں بڑا مجھا کیا ستسنگ سناتا ہوں اس لئے ہستے ہو یہاں سے جانے کے بعد پھر مرے مرائے جا رہے ہیں جندگی کی مستی کم لوگیں آرے یہ لفڑا ختم ہونے والا نہیں تم سوچو بیٹا پورا سدھر جائے بہت سدھر جائے ساسو سدھر جائے سسور سدھر آرے یہ سدھرے نہ سدھرے تم سدھرو اور تم اپنی زندگی کو گلاب کی پھول جیسا کھلاو اور اپنی زیون میں سکھ کی سگند پھیلاؤ اور اپنی زندگی کو آنند کا دریہ بناو سدھر نہ ہوگا سدھریں گے نہیں سدھر نہ نہیں سدھر جب رامان میں لکھا ہے کہ جو جس کرے ستسپل چاکھا تو تم ٹینسن کیوں کر رہے کرنے دو چکھنے دو تم مسکراتے ہو سمل کر بیٹھنا جلوہ محبت دیکھنے والوں تمسہ خود نہ بن جانا تمسہ دیکھنے والوں تمسہ دیکھنے والوں کوشس کرنا چاہیے سدھرنے کی لاسٹ میں اپنے چت کو اندر سے ایسے کھینچ لیجئے وہاں سے جیسے دھان کے اندر سے چاول کھینچ لیا جاتا ہے اور جس سمیں دھان کے بھیتر سے چاول کھینچ کر باہر آ جاتا ہے تو دھان کی کٹائی سماپت ہو جاتی ہے تمہارا کٹنا بند ہو جائے گا کٹنا بند ہو جائے گا اگر اپنے کو کھینچ کر باہر کر لوگے تو تمہارے پر موسل اب نہیں چلیں گے اور اندر گھزیڑے رہو گے تو موسلوں سے مار کھاتے رہو چتہ ڈائی ہے گھرہی میں رہو مگن رہو اب نہیں سدھر رہے لوگ تو کیا کرو مجد پردیش سے ایک پھون آیا کسی ماتا جی کا پھون تھا ملی تو کبھی نہیں پروچن سنتی ہے کہیں سے نمبر ڈوڑا چھے مہینے پریاس کیا بات ہی رونے لگی بولی کی پتی جی شراب پیتے ہیں گردے کیا کروں گا تو ہم نے کہا پریاس کرو ان کو پروچن سناؤ بولے جب سونے آتے ہیں تو موبائل میں پروچن چالو کر کے ان کے پاس میں رکھ دیتے ہو تو جب پروچن میں رکھ دیتے ہو تو اتنی نشے میں رہتے ہیں سن ہی نہیں پاتے کیا کرو ہم نے کہا بھوزن کھاتے سمیں پروچن سناتے ہو بھوزن کھاتے سمیں جب رکھ دیتے ہو تو کہتے ہیں کہ تم سے بات کرنا چاہتا ہوں پروچن مس سناو گرو جی ڈشٹرب ہوتا ہے پروچن سے تو میں نے کہا کہ پھر جب اسنان کرے باتھروم میں تو موبائل چالو کر کے رکھ دا پھر ایک مہینے بعد پھون آیا بھولے اسنان کرتے سمیں میں نے موبائل چالو کر کے رکھ دیا اشنان کیا اشنان کرتے سمیں پانی سیر پہ پڑا وہ ٹھنڈا ہوا دماغ تو آپ کے سبد کچھ کھوپڑیم گھس گئے اب سراب چھوڑ دیا ہے اب سودھر گیا ہے اب خوشی ہو گئی پتی سراب پیتا ہے پتنی کو پیڑا ہوتی دکھ ہوتا ہے یاد رکھنا چند بھی جڑی ہوئی ہے آپ کی گلتیاں دوسرے کے جیون کو پرحابیت کرتے ہیں اس لئے پتیوں کو ساو دھاگ رہنا چاہیے اچھے پتی بنو اپنی پتنی کو بھی آراغ دو سکھ سویدھا دو پرشنطہ دو ہوس میں رہو قدم میں قدم ملا کر چلا دو کتنے پتی لوگ تو اتنا پان تماکو گھٹ کا پڑیا کھاتے ہیں جو ان کے پڑوش میں پتنی موہ لاتی ہے تو اُلٹی ہو جاتی ہے کتنی بدبو آ رہی ہے اب اس کا موہ تو ایسے ہی جیسے گھٹر کا ڈھکن کھلا ہے سب بدبو بھری ہوئی گندگی یہ سب کیا کھا رہے کچھ مت کھاؤ اتی کروڈ کرنے کا سبحاؤ سدھا اور منشہ کو اس لئے کہا گیا کی بڑے بھاگ کی مانوش تنپاو کیوں کیونکہ منش جیسا چاہے ویسا اپنے آپ میں پریورتن کر سکتا ہے سبحاؤ کو بدل سکتا ہے جسے کتہ اپنا سبحاؤ نہیں بدل سکتا ہے وہ جس جاتی پر جاتی کا کتہ ہے وہ ایسا ہی رہے گا اس کا لیکن منشہ سبحاؤ بدل سکتا ہے منشہ بیچار بدل سکتا ہے سوچ بدل سکتا ہے کرم بدل سکتا ہے عادتوں کو چھوڑ سکتا ہے عادتوں کو پکڑ بھی سکتا ہے اور منشہ اپنے چریتر کو ہی بدل سکتا ہے منشہ میں ساری سامرت یہ پریورتن کرنے کا جیون ہے اس میں اپنے کو چینج کر سکتا ہے کتنے لوگ اپنے بھائی سے پریشان بھیتے ہیں بھائی ان کو دکھ دیتا رہتا ہے اس لئے میں نبیدن کروں گا بھائی بن کر جنم ہوا ہے دوسمن بن کر کے کیوں کر رہے ہوئے ہیں بیوہر ایسا مت کرو بھائی کے ساتھ سہب بندگی بھی بولا کرو بھائی بھائی ایسے رہا کرو جیسے رام لچمن رہتے تھے پریوار میں ایسے رہو جیسے مدمکھیاں رہتی ہیں اپنے پریوار میں کام ایسے کیا کرو مل جل کر جیسے چیٹیاں کرتے ہیں اونچی اوڑان ایسے بھارا کرو جیسے چیٹیاں اونچی اوڑان بھارتی ہیں اور بانی ایسے بولا کرو جیسے بانسوری مدھر سنگیت نکالتی ہے اتنت کرو دھا اتنت کو بہا پریش رام جی کو بہت کرو دھاتا تھا آپ نے ان کے کتنے مندر دیکھے کہیں دیکھا ان کو بھی لوگوں نے کہا پریش رام بھاگوان کہہ بھر دیا مندر اندر کیونکہ کرو بھاگوان ہی جب ہے تو اس کے مندر میں بھگت جائے گا تو بھگت کے اوپر ہی مار دے گا کل سیلتا پریش رام کے اندر بہت کرو دے اس لئے پریش رام بھگوان کہلاتے ہے لیکن چھوٹے بھگوان ہو گئے انسہ اتار کہا گیا رام کو پرنا اتار کہا گیا کیونکہ ان میں سہن سیلتا گم کھانے کی سامرت ہے جس ناری میں گم کھانے کی سامرت ہے وہ ناری نار میں ناراڑ چھپا ہوا ناری میں ناراڑی کا روپ چھپا ہوا ہے موسیقی